اپنے ارد گرد لوگوں سے ہمیشہ خوش اخلاقی سے بات کرے نہ جانے جن سے آپ سختی سے مخاطب ہو وہ زندگی کے کس تکلیف دہ مقام سے گزر رہا ہو لپس کبھی واپس نہیں پلٹتے اور ہم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کو دیتے ہیں جو ہمیں پھر کبھی نہیں ملتا یہ وقت بھی عجیب سوداگر ہے جوانی کا لالچ دیکھ کر بچپن لے گیا اب امیری کا لالچ دیکھ کر جوانی چین رہا ہے کوشش کرو کہ زندگی کا ہر لمحہ سب کے ساتھ اچھے سے اچھا گزرے کیونکہ زندگی نہیں رہتی مگر یادیں ہمیشہ رہتی ہیں مضبوط لوگ ہمیشہ خاموش رہتے ہیں وہ کسی سے شکایت نہیں کرتے جس طرح بند کمرے میں موجود سراخ سورج دولو ہونے کا پتہ دیتے ہیں اسی طرح آپ کی چوٹی چوٹی باتیں آپ کے کردار کا پتہ دیتی ہیں جب رشتوں میں زد اور مقابلہ آ جائے تو یہ دونوں جیت جاتے ہیں بس رشتہ ہار جاتا ہے قدر کرنا سیکھ لو نہیں زندگی بار بار آتی ہے اور نہیں لوگ غلطی اور بول ہر شخص سے ہو جاتی ہے لیکن جلد ہی اللہ سے رجوع کرے آنسو بہاؤ اور خوب بہاؤ یہ سوچ کر نہیں کہ ہماری خواہشات پوری نہیں ہوتی بلکہ یہ سوچ کر کہ ہم خواہشات کے کس قدر غلام ہیں جہاں معاپ کرنے سے خوشگوار نتائج اور اچھائی کا امکان ہو وہاں بدلہ لینے کی خواہش ظلم ہے بایا سبر کرنا سیکھ لے اللہ سب جانتا ہے وہ جانتا ہے آپ کن کن وقتوں سے گزر رہے ہیں یقین کرے وقت بدل جائے گا کیونکہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے ایک انسان کے لیے اس سے بڑھ کر کیا محرومی کی بات ہو سکتی ہے کہ دو تین دن گزر گئے اور اس نے قرآن شریف کو پڑھنے کے لیے ہاتھ میں نہیں اٹھایا ہار اور جیت تو اپنے اندر ہوتی ہے مان جاؤ تو ہار ٹان لو تو جیت ہے تمام مشکلوں کا حل سجدہ خدا میں ہے زندگی جب کچھ دیتی ہے تو احسان نہیں کرتی اور جب لیتی ہے تو لحاظ نہیں کرتی لباس دیکھنے میں اتنے مصروف ہے کہ اخلاق دیکھنے کا وقت نہیں موت ردبہ شان و شوقت دولت عمر کچھ نہیں دیکھتی اسے جب آنا ہوتا ہے تو پتہ بھی نہیں چلنے دیتی اور ایک پل میں سب ختم آخر کار وقت مٹی ڈال ہی دیتا ہے چاہتوں پہ خواہشوں پر ماضی پر اور رشتوں پر عزت احساس پیار اور شبقت ایسے ادار ہے جو واپس ضرور ملتے ہیں چھوڑنے والے ہمیشہ بہانے کی تالاش میں رہتے ہیں انہیں جانے دے یقین کیجئے جو آپ سے مخلص ہوں گے وہ دس جوتے کاکے بھی آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے انسان کی لالچ کا پیالہ کبھی نہیں برتا کیونکہ اس میں ناشکری کے سراخ ہوتے ہیں جو اس کو کبھی برنے نہیں دیتے ہنسی کے پیچھے کا درد غصے کے پیچھے کا پیار اور خاموش رہنے کی وجہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا جو محسوس نہ کر سکے ان پر الپاس بھی کیوں ضائع کیے جائے زندگی کی سب سے بڑی خوبصورتی یہ ہے کہ جب ہم روٹ جائے تو کوئی منانے والا ہو گمراہ کن علم سے محتاط رہنا چاہیے یہ جہالت بھی زیادہ خطرناک اور نقصان دے ہیں ہر دن ایک مختصر زندگی کی طرح ہے ہر بار جگنا ایک نیا جنم لینے جیسا ہے ہر صبح ایک مختصر جوانی ہے اور ہر بار کی نیند ایک مختصر موت ہے وہ انسان تجھے حد سے زیادہ یاد کر رہا ہے اس کی خانس نشانی یہ ہے اگر اس شخص کی اچانک آپ کو ہر وقت چہرہ سامنے آنے لگے کام میں ہو یا پارغ ہو پر اس شخص کی یادیں آپ کو ستانے لگے تو سمجھ جاؤ وہ آپ کو مس کر رہا ہے زندگی ہمیں دو طرح سے آزماتی ہے کبھی ہم سے ہمارا سب کچھ چین لیتی ہے اور کبھی وہ سب کچھ دے دیتی ہے جو ہم چاہتے ہیں لوگوں کے خوف سے حق کی بات کہنے سے نہ روکو کیونکہ نہ کوئی موت کے قریب کر سکتا ہے اور نہ کوئی رزق کو دور کر سکتا ہے